اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و نصلی على رسول الكریم السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بینوں آج جو میں آپ کو وضائق بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل کے امپر دیکھ لیا ہوگا اصحابِ کاف کا وظیفہ تو اصحابِ کاف کی وہ دعا آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کون سے کلمات تھے جو انہوں نے ادا کیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان ظالم لوگوں کے شر سے بچائے لیا یہ اصحابِ کاف ایسی ہستیاں ہیں جن کا موجزہ رونما ہوا اس دنیا میں نہ وہ پیغمبر تھے نہ وہ پیغمبر کے صحابہ تھے نہ وہ پیغمبر کے صحابہ کے تابع تھے بلکہ وہ تبع تابعین میں سے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبع تابعین میں سے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے تقریباً ایک سو سال بعد کا یہ واقعہ ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو ان کی دعا بتانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں صحابِ کاف کے بارے میں کہ اس ٹائم ایک ظالم بادشاہ تھا تو اس کے آگے ساتھ آدمی کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کی عبادت کیوں کریں ہم اپنے اسے ایک اللہ کی عبادت کریں گے وہ بھی چونکہ وہ ایلیٹ فورس ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے یعنی کہ بادشاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو ان پر زمین تنگ کر دی گئی اور وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ پرگرام بنایا تھا کسی گار میں جا کر بنا لینے تھے تو وہ وہاں سے شہر کو چھوڑ کر ایک گار میں چلے گئے ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا سات آدمی تھے اور ایک کتہ تھا صحابِ کاف کا تو وہ غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر صلاح دیا اللہ نے پتی دے کر صلاح دیا اور اس سے پہلے ایک واقعہ ملتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ایک اللہ کے پیغمبر تھے اللہ نے ان کو سو سال تک سلائے رکھا اور یہ صحابِ کاف کو اللہ تعالیٰ نے تین سو سال بلکہ ایک روایت مطابق تین سو نو سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا اور تین سو سال کے بعد اس علاقے میں عیسائی مذہب آ گیا اس کی حکومت آ گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو بدار کیا اور دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو کہ تین سو سال یا تین سو نو سال اور وہ سوے رہے ہیں ان کو بھوک نہیں دا جیسے ہی جاگے ان کو بھوک لاتے ہیں انہوں نے ایک کو اشتفی اندی کی جاگے قریب سے تینی سے کھانے کی چیز لیا وہ جب کھانے کی چیز لینے بزار میں گئے وہ پرانی تین سو سال پرانی اشتفی اندی اس لکندار کو یہ شک ہوا کہ ان کے ہاتھ کو ترانا خزانہ لا گیا تو وہ رپورٹ روی پتہ چل گیا تو یہ بہت لمبا چپٹر ہے پھر اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چل گیا تو کچھ لوگوں نے ذر جا کر مسجد منائی پھر اللہ نے ہم کی روی پتہ کر دی پھر بہت لمبا چپٹر ہے میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا میرا جو آج کا ٹھاپک ہے وہ یہ ہے صحابقہ کا وزیفہ کہ انہوں نے کیا پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی تھی اور آج آج بھی اس دعا کو آپ اپنی دعاوں کا حصہ بنا لو آج بھی آپ کو اللہ سن لی ویسے تو موجزے اس دنیا میں بہت زیادہ ہے یہ تو آسان بکاپ کا ایک راکہ تو آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے لیکن اس سے بہت بڑے بڑے موجزے ہیں اس دنیا کے اندر جو میرا اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے اور روزانہ کی لائف میں بھی دکھاتا ہے دیکھو انڈے سے چوزہ نکلنا یہ کوئی کم موجزہ ہے انڈے کے اندر سے چوزہ نکلنا یہ کوئی کم موجزہ ہے یہ میرے اللہ کا بہت بڑا موجزہ ہے عظیم موجزہ ہے تو موجزے تو بہت ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر رہے ہیں تو میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشخاص کی اصحابِ کاف کی جو بات انہوں نے اپنے مو سے نکالی تھی اور اللہ نے ان کی دعاوں کو قبول کر لیا تھا وہ کونسی دعا تھی وہ کونسا وظیفہ تھا اس کو آپ آج بھی پڑھو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سنے آپ کو بھی کامیات کرے گا ہر پریشانی سے نکالے گا بلکہ یہ جو تھپکی والی آیت ہے اس کی اگر آپ تلاوت کریں جس کو نید نہیں آتی نہ وہ اس آیت کی تلاوت کرے فوراں نید آ جائے گی میرے نبی نے بھی کہا ہے کہ اگر اسلام سے پہلے کہ کوئی وظائف ہے جن میں شرکی عمل نہیں ہے تو وہ وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تو آپ کو قرآن پاک سے ایک چیز مل رہی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو میرا جو اصل پوائنٹ تھا آپ کو وظیفہ دینا صحاب قعف والا وظیفہ دینا وہ کونسی دعا تھی تو وہ دعا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور سنا بھی دیتا ہوں سورت قعف کی سورت قعف کی یہ آیت تھی ربنا آتنا من لدن کا رحمتا وحیی لنا من عمرنا رشدان ربنا آتنا من لدن کا رحمتا وحیی لنا من عمرنا رشدان تو میرے بھائیو آپ اس آیت کو اپنا روز کا محمول بنا لو پھر دیکھنا میرے اللہ کی طرف سے کس طرح آپ کو نظر جانتے ہیں اللہ حافظ